اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو چوبیس نویمبر کو اسلام آباد پہنچیں اچھا صورتحال بہت سنگین ہے لیکن اس کو یہ دھیان میں نہیں رہا کہ مہنسون کا موسم ہے اور میرا بارود گلہ ہو جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دن یہ وقت کا انتخاب ٹھیک نہیں اگر یہ آخری جنگ کی تیاری ہے تو پلیس اس کو ابھی آگے پیچھے بیشک کرلیں لیکن سو اچھ سمجھ کے کریں اسلام علیکم بیورٹس آپ کے اور پاکستان کے لیے دعا کو پہلی بات یہ ہے کہ عمران خانہ کا ہے پاکستان میں نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے روزگار کے لیے نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ بیرون ملک جا سکتے ہیں بڑی لوجیکل اور درست بات ہیں اس لیے اگر آپ نے اپنے مستقبل اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہے تو چوبیس نویمبر کو اسلام آباد پہنچیں اس پہ چاہد آپ کو عجیب لگے یہ جب اس طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں اور ان کو انکانٹر آپ نے کرنا ہوتا ہے یہ ان سے نبٹنا ہوتا ہے تو دیگر بہت سے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر موسم ہوتا ہے یہ میں آپ کو اپنا خدشہ بتا رہا ہوں اپنے تحفظات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں ابھی یادہ گھنٹہ پہلے کوئی کام ہونا تھا میں اپنے ہی گھر میں ایک سائٹ سے نکل کے دوسری سائٹ پہ آیا یادہ گھنٹہ بھی نہیں ہوا اس بات اور میں حیران رہ گیا دیکھ کے جو موسم کی صورتحال ہے سموکی جیسے ایک زمانے میں بہت شدید دھنڈ ہوتی تھی اور دکھائی نہیں دیتا تھا اس طرح کی صورتحال ہے اور ہمارے اہل خانہ میں سے دو بیٹے میں جو جم جاتے ہیں ان کا گلہ ملازموں میں سے آدھوں کے گلے چوک ہوئے ہیں برا حال ہے یہ آپ کسی سے کنفرم کر لیں کہ آج جو بھی تاریخ ہے یہ سموک اگر اسی طرح بڑھتی جاتی ہے یا اور طرح کا معاملہ کو ہو جاتا ہے تو موسم بزاتے خود اس جہاد کے خلاف نکلے گا مجھے بتائیں اگر بیماریوں کی لپیٹ میں آئے ہوئے لوگ اور سموگ اپنے عروج پہ ہوا اور ایون سردی میں شدت آگئی ابھی انڈین پنجاب کے چیف منسٹر نے ہماری چیف منسٹر کا مضاق پڑھا ہے اور ٹھیک پڑھا ہے ہوایں ویزے لے کے تو نہیں آتی جاتی اب اگر وہاں سے ہوا ادھر آئی ہے ادھر سے ہوا ادھر بھی جا سکتی ہے اچھا صورتحال بہت سنگین ہیں بچوں کو ان کے سکوز کالجز یہ وہ سارے بند ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ ہے ان کے چیف منسٹر نے پنجاب کے انہیں کہا ہے کہ جو ادھر دلی والے بھی پیٹ رہے ہیں ہماری طرف سے بھی آ رہے ہیں تو یہ یہ سموک کیا کر رہی ہے اور یہ گھر ہے وہ گھر ہے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئے کو سازگار باقی حالات تو سازگار نہیں ہیں ان کے لیے کسی بھی طرح پی ٹی آئے کے حالات اس احتجاج کے لیے سازگار نہیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر موسم بھی مکمل طور پر خلاف ہو صورتحال کیا ہوگی اس کا انہیں چاہیے ایویلیوئیٹ کر لیں جو موسمیات کے ماہر ہیں یہ اس طرح کے لوگوں سے مشورہ کر لیں کہ چوبیس نویمبر کی جو کال دے رہے ہیں چوبیس سے آن ورڈز آگے پیچھے صورتحال موسم کی کیا ہوگی باقی احتجاج قانون کی باردستی کے لیے ہے بلکو ٹھیک ہے آزادی کے لیے ہے ٹھیک ہے مینڈٹ چوری کے خلاف ہے ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے رول آف لوگ کے لیے ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہونا چاہیے اگلیہ کے ساتھ ٹیمپرنگ کے خلاف ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ہونا چاہیے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یاد رکھیں کچھے جنرل کی خوبی ہوتی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس نے ایڈوانس چارج کرنا ہے کب اس نے ریکریٹ کرنا ہے اور تیاریاں کسے کہتے ہیں ایک بات آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ہم نواب سراجد دولہ صاحب کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں اور بناتے ہیں دوسری طرف اس کے بیسیکلی ایک کلرک قسم کا آدمی تھا لارڈ کلائیب جسے ہم جانتے ہیں کہتے ہیں نا وہ اوریجنلی کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک معمولی ملازم تھا جب نواب سراجد دولہ کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا نواب سراجد دولہ اس علاقے کی جمپل تھا لیکن اس کو یہ دھیان میں نہیں رہا کہ مہنسون کا موسم ہے اور میرا بارود گلہ ہو جائے گا اس نے اس کی پروٹیکشن نہیں کی لارڈ کلائیب جو وہاں کا رہنے والا جمپل نہیں وہ تو انگریز تھا اس نے انشور کیا کہ اس کے بارود کو نقصان نہ پہجے چھوٹے زی بات بتا رہا ہوں سو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دن یہ وقت کا انتخاب ٹھیک نہیں باقی پی ٹی آئے جانے اور عوام جانے عمران جانے اور عوام جانے بنیادی طور پر جو مجھے خطشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ موسم کی ان کے خلاف چلا جائے اب تک جو جو مومنٹ سنیاں ایک دوسرا پیکٹر ہیں ان میں وہ دمخم نہیں تھا جو ہونا چاہیے یہ تھا اس کی وجہ ہے کہ ان کے بہت سے لویلسٹ وفادار جو بظاہر وفادار ہیں اندر کیا کر رہے ہیں مجھے پتا ہے میری ان میں سے نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے نہ دشمنی ہے اور میں نام بھی نہیں لے رہا اس وقت بھی صورتحال جو ہے نا اچھا موسم سازگار نہیں ہے ایسے حالات میں سوائے دو چار لوگوں کے اور وہ بھی خوش نصیبی سے ہوتے ہیں بروسہ نہیں کیا جا سکتا سو اپنے اپنے آپشنز کو اوپن رکھیں اگر یہ آخری جنگ کی تیاری ہے تو پلیس اس کو ابھی آگے پیچھے بیشے کر لیں لیکن سو اچھ سمجھ کے کریں یہ نہ ہو لوگ چاہنے کے باوجود آپ کے ساتھ نہ چل سکیں یا کھڑے نہ ہو سکیں میں جو بات آپ کو بھی بتا کے اٹھاؤں اس کو آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہمارے گھر کا فرنٹ بہت لمبا ہے میں بیسمنٹ سے نکل ہوں وہاں جو حالات ہیں میں بیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ناقابل بیان ہے اوپر جب میں آیا ہوں اپنے آفس میں یہاں کو کام ہو رہا تھا اس لیے میں بیسمنٹ نہیں چلا گیا تھا میں حیران رہ گیا ہوں ابھی یادہ گھنٹہ پہ لے کچھ ملازم جو شام کو واپس سے لے جاتے ہیں میں نے ان کو کہا یہ پانچ بجے کا وقت ہوگا ہے اس وقت چھے بج کے دس منٹ ہے پانچ بجے قریب میں آیا تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آنکھوں میں مجھے جلن ہو رہی تو براہ باقی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے پلیس اس کو ابھی آگے پیچھے بیش کرنے لیکن سوچ سمجھ کے کریں یہ نہ ہو لوگ چاہنے کے باوجود آپ کے ساتھ نہ چل سکیں یا کھڑے نہ ہو سکیں میں جو بات آپ کو ابھی بتا کے اٹھاؤں اس کو آدھا گھنٹہ نہیں ہوا ہمارے گھر کا فرنٹ بہت لمبا ہے میں بیسمنٹ سے نکل رہا ہوں وہاں جو حالات ہیں میں بیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ ناقابل بیان ہے اوپر جب میں آیا ہوں اپنے آفس میں یہاں کو کام ہو رہا تھا اس کی یہ میں بیسمنٹ نہیں چلا گیا تھا میں حیران رہ گیا ہوں ابھی یادہ گھنٹہ پہ لے کچھ ملازم جو شام کو واپس سے لے جاتے ہیں میں نے ان کو کہا یہ پانچ بجے کا وقت ہوگا ہے اس وقت چھے بج کے دس منٹ ہے پانچ بجے قریب میں آیا تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا اور آنکھوں میں مجھے رہا جلن ہو رہی تو بارا باقی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے